دیکھیں فردوس صاحب سب سے پہلے جو بڑی بات ہے کہ آپ نے کہاں سے سنا ہے آپ کو کس نے کہا ہے ہمارے اٹل ڈولو صاحب نے ہم سے ویسے ہی ملے جیسے ان کو ایک ٹریڈ باڑی سے ملنا چاہیے جب ہم وہاں پہ گئے تو کافی کوئی چار ساڑھے چار بجے کا ٹائم تھا جو ایک آج امنسٹی آج سے دس دن پہلے آئی ہے میرے فون میں ہیں میرے کمیشنر کمرشل ٹیکس جس کو ہم سٹیٹ ٹیکسز آج کہتے ہیں انہوں نے میرے کو ویٹس اپ پورا آرڈر کیا ہوا ہے یہ دوسری بات ہے رہا آپ کا سوال یہ کہ مشکلات میں بلکل آج ہم مشکلاتوں میں ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ ریسیشن ورلڈ وائیڈ ہے میرے ملک میں ہیں میرے یو ٹی میں ہیں باقی ریاستوں میں ہیں اگر اگر الہی صاحب آپ باقی لوگوں کے پاس چلے جائیں گے پھر بھی آج ہمارا بزنس ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے ہمارے پاس ہارٹیکلچر ہے ہمارے پاس میں کسی کے بقالت نہیں کرتا ہوں لیکن میں مسلمان ہوں حق کی بات کہنی چاہیے جب آپ آپ کا سسٹم چینج ہو جائے گا جب آپ کے آپ کے یو ٹی کا سسٹم ایک چینج ہو جائے گا آپ کے ملک کا سسٹم ایک چینج ہو جائے گا آپ نے ایک جگہ سے اٹھ کے ٹیکزیشن سسٹم میں آنا ہے تو آپ کا آپ نے ریسیشن دیکھنا ہے آپ نے ریسیشن دیکھنا ہے کسی بھی صورت میں کیونکہ ہر شئے پہ ہر چیز پہ ہر انٹری پہ آپ کو ٹیکس لگ رہا تھا جو پچھلے ستر سالوں میں ملک کا قانون تھا یہ ملک کا قانون تھا حالانکہ ہمارا ہمارا جو ملک ہے یہ چھو نرے گا یہ چھو آکھ یہ حضر یا سیئے آشمنوں کی یہ مجھلپ کارنویلیات مزلوک گریبی بہت زیادہ تھی آج حکومتوں نے آج ملک ہمارے ملک کی جو حکومت ہے اس نے آج سوچا کہ ہم اس کو چینج کریں گے ہم ٹیکس کے ریجیم میں ہر ایک بندے کو لائیں گے اور اس کے بعد جب آپ یہ دیکھیں گے ریسیشن وہیں ہیں کہیں تضاد نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک جگہ سے آپ کا جو ٹیکزیشن کا سسٹم ہے یہ چینج ہو رہا آپ کا جو بزنس ہے یہ چینج ہو رہا اب ہر چیز پہ آپ نے ٹیکس دینا ہے تو اس میں آپ کا پیسہ باہر نہیں آئے گا تب تک نہیں آئے گا جب تک یہ جب تک یہ سارے سارے ملک میں ساری یوٹی میں اس ٹیکس کا رجحن نہیں لگے گا اور امپلیمنٹ جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ نے یہ ساری مشکلاتیں دیکھنی ہیں اب اسی لئے آج ہم آج ہم گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیولپنٹ کا کام کریں آپ کا آپ ہم 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 وہی لوگ ہیں ہم وہی لوگ کیونکہ ملک کا کرزہ بہت زیادہ ہے ملک کا کرزہ بہت زیادہ ہے جو ہم ملک سے سنتے ہیں میرے پاس کوئی فگرز نہیں ہے جو ہم ملک سے باتیں سنتے ہیں جو ہم پارلمنٹ سے باتیں سنتے ہیں ملک نے بہت زیادہ کرزہ دینا ہے تو وہ آج انہوں نے ٹیکس کے ذریعے برابر کرنا ہے کیونکہ آپ ہی نے ٹیکس دینا ہے جی ایس ٹی آج دو لاکھ کروڑ کے برابر ہر مہینے جمع ہوتا ہے ملک کا دو لاکھ کروڑ ٹیکس ہر مہینے جمع ہوتا ہے تو اس حوالے سے مجھے نہیں لگتا ہے اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ اپلیگی اچھا انیشیٹو کیوں نہیں ہے میرا دیکھیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کہیں پہ سٹینڈ ہونا چاہتا ہوں میرا بچہ اس بزنس میں آ جائے وہ تب ہی آئے گا جب میرا بزنس سموت ہوگا میں نے کسی کے پاس نہیں جانا ہے اس کو سنگل ونڈو میں کلیرنس ملنی چاہیے وہ دکانداری کرے ہمیں کمرسٹ ٹیکس میں اپنا مال ضبط کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال کہیں پہ بھی نہ رکے کہیں پہ بھی اس کی تلاشی نہ ہو اس لیے کہ جی ایس ٹی میں قانون یہی ہے کہ جو آپ نے خود بنا کے دیا ہے سیلف ایسیسمنٹ کی ہے وہی منظور ہوتا ہے لیکن جو یہاں پہ بدقسمتی ہے ہمارے یو ٹی میں نہیں چل رہا ہے وہ ساری چیزیں ہیں باقی ٹیکس ہر کو ہی چاہتا ہے آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ اچھا ہو جائے آپ کا میار اچھا ہو جائے آپ کا بزنس اچھا ہو جائے ہم بھی چاہتے ہیں اگر ملک نے ایسا فیصلہ لی بلکل وہی دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں جب ہم یونین فینانس منسٹر سے ملے تو انہوں نے ہم سے یہ چیزیں کہیں کہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ابھی نیا نیا رجان ہے یہ نیا سسٹم ہے میں جی ایس ٹی کی بات کر رہا ہوں انہیں کہا کہ یہ نیا سسٹم ہے اس میں کافی ساری چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں تو اب ہمارے جو جی ایس ٹی کاؤنسل میں لوگ جاتے ہیں میں یو ٹی کی بات کر رہا ہوں یو ٹی جمہو کشمیر کی بات کر رہا ہوں وہ وہاں پہ اپنے مسائل ہم نے اپنی باتیں وہاں تک پہنچائی ہیں ہم نے سجیشنز دی ہیں کہ ہم ان قانون میں تھوڑی لچکر آئیے جو آپ نے بات کری ہے بلکل میں اس کے ساتھ ہوں میں چاہتا ہوں کہ جی ایس ٹی میں پیلنٹیز نہ لگے انٹرس نہ لگے تب تک جب تک ہماری سمجھ میں یہ سارا قانون نہیں آئے گا ہم دانستہ طور پہ کوئی بھی گلتی نہیں کرتے ہیں ہمارے سے لیٹ ہو جاتا یا ہم سسٹم میں نہیں کر پا رہے ہیں جب تک یہ سارا اس میں تقریباً تقریباً مجھے لگتا ہے ایک ڈیڑھ سال میں یہ سارا سلسلہ ٹھیک ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت حکومت بھی ایسا مانے گی اور جو سینٹر سے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو مانے گی